دنیا چائنہ کے پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ اور سی پیک روڈ کی تعمیر کے فیصلے کو گیم چینجنگ منصوبے کے طور پر دیکھ رہی ہے یہ بامی مفادات کی تکمیل کا ایسا منصوبہ ہے جس سے علاقے کا مستقبل جڑا ہے جہاں چائنہ کو بندرگاہ کی تکمیل سے مشرق وستہ اور وست ایشیا تک اپنا مال بیچنے کے لیے شارٹ کٹ اور محفوظ رستہ ملے گا وہاں پاکستانیوں کو ہزاروں کی تعداد میں روزگار حاصل ہوگا اور پاکستان کا انفرسٹرکچر بھی بہتر ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے گوادر کا علاقہ امان میں شامل تھا یہ علاقہ امانی سلطنت سے قدر دور تھا اور امانی سلطان اسے بیچنا چاہتے تھے انیس سو جوان میں امریکی پالیسی سازوں نے گوادر کی اہمیت کو محسوس کر لیا تھا اور اسے گہرے پانیوں کی بندرگاہ کے لیے موضوع قرار دیا گیا تھا سب سے پہلے شاہ ایران نے گوادر کے علاقے میں دلچسپی لی اور امریکہ کے ایسر رسول کو استعمال کرتے ہوئے امان کے سلطان سے ترخواست کی گوادر کا علاقہ ایران کو بیچ دیا جائے دوسرے طرف انڈیا بھی گوادر کی اہمیت سے اگاہ تھا اور انہوں نے بھی امانی سلطان سے گوادر کے علاقہ انڈیا کو بیچنے کی خواہش کا اظہار کیا اس وقت ہندوستان کے امانی سلطان سے بہت گہرے مراسم تھے اور شاید امان یہ علاقہ ہندوستان کو دے دیتا جب پاکستان کے وزیراعظم فیروز خانون نے ہر حال میں گوادر کے علاقے کو لینے کی ٹھان لی اور امان سے سرکاری طور پر گوادر کا علاقہ پاکستان کو دینے کی درخواست کی اور درائل دیئے کہ چونکہ گوادر کا علاقہ پاکستان کی حدود کے زیادہ قریب ہے اور یہ علاقہ کسی دوسرے ملک خاص طور پر ہندوستان کو دینے سے پاکستان کے مفادات کو خطرہ پڑ جائے گا اور پاکستان کے سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی اس مقصد کے حصول کے لیے فیروز خانون نے اپنی بیگم مقارنسانون کو پاکستانی سفیر مقرر کیا مقارنسانون اسٹریرین ازاد عورت تھی اور بہت باشعور اور تلیم یافتہ تھی آپ ایک سوشل ورکر کے طور پر کام کر رہی تھی آپ نے ترے کے پاکستان میں بھی پرچر کر حصہ لیا تھا آپ اسی جذبے اور لگنسے گوادر کے حصول کے لیے سرگر میں عمل ہو گئی آپ کی بہترین سفارتکاری اور جوش جذبے نے بہترین نتائج حاصل کیے سب سے پہلے آپ نے اسرسوخ خالے مالک جنمی امریکہ اور برطانی شامد تھے ان کے دورے کیے آپ نے برطانیہ میں اس وقت برطانی وزیراعظم ونسٹر چرچر سے ملاقات کی اور برٹش پارلیمنٹ میں گوادر کے علاقے کو پاکستان کو دلانے کے لیے لوبی کی کیونکہ امان بھی برطانی کلونی رہ چکا تھا آپ نے ہاؤس آف لارڈ سے گوادر کا علاقہ پاکستان کو دینے کی مجوری کرائی یہ یقیناً آپ کو بہت پڑا کارنامہ تھا اس کے علاوہ آپ نے امریکی صدور سے بھی ملاقات کی اور انس کو باور کرایا کہ گوادر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ چڑھا ہے کسی آر ملک خاص طور پر انڈیا کو دیا گیا تو پورا پاکستان اس کی دست رسمے ہوگا اس طرح امریکہ کو بھی اپنا ہمنواہ بنایا اقوام متحدہ کو بھی خات لکھا اور گوادر کا علاقہ پاکستان کو دینے کی مانگ کی دوسرے طرف امانی سلطان سے بھی کئی ملاقاتیں کی آپ کی مسلسل محنت اور بہتری سفارت کاری سے امان گوادر کا علاقہ پاکستان کو دینے کیلئے رضا مند ہو گیا اور امان نے اس وقت کے تین ملین ڈالر کے عوض یہ علاقہ پاکستان کو بھیج دیا اور یہ علاقہ آج پاکستان کے سنیر مستقبل کی نوی سنو رہا ہے لیکن اس کے حصول کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہمیں ان لوگوں کو کبھی فرموش نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ پر پہنچ